ہیلو ایوری بان اسلام علیکم ویلکم بیک تو انہیدر ویڈیو ایہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے چکن منچورین ویڈ فرائیڈ رائز جو فرائیڈ رائز ہے وہ کے جو ہم سٹویٹ سٹائل میں بنا کے تیار کریں گے بلکل ہی ایزی اور آسان ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ساتھ ہی میں آپ سے شیئر کروں گی how I manage my weekly clothies جو کہ میں گھر میں پہنتی ہوں اور جو میں اپنے بچوں کے کپڑے ان کو کیسے منج کرتی ہوں یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹڈ ہے آپ ضرور اس کو واج کیجئے گا یہاں پر جی میں استعمال کر رہی ہوں half kg چکن جو کہ bone less ہے breast ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی تقریباً ایک ایک انچ کے ٹھیک اب جو چکن ہے وہ جو جہاں سے بائی کر کے لائیں گے وہاں سے بھی ان کو کہہ کے اپنی مرسی کا کٹ کروا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے breast مگوا لیتی ہوں تو جس طرح کو مجھے کٹ کرنا ہوتا ہے تو میں گھر پہ یہ easily کٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جی جو بوٹی ہیں ان کو میں نے بال میں ڈال دی اس میں میں نے ڈالا ہے وانٹیبل سپون سویا سوس وانٹیبل سپون چلی سوس وانٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے سفید سرکہ اور ہافٹی سپون میں نے ڈالی ہیں کٹی ہوئی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک اور یہاں پر میں نے اس میں کیا ہے کارن فلور وانٹیبل سپون یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے میدہ ایک اداد انڈا دو چمچ ہی کارن فلور اور دو چمچ ہی میدہ ایک انڈا میں نے میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کو نہ ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے مکس کر کر ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے کاؤنٹر پہ کور کر کے اگر گرمی ہے تو آپ اس مکچر کو بنا کے فریج میں رکھ دیں ہاف این اور کے لیے اور اگر سردی ہے تو ونٹر ہے تو آپ اس کو کیچن میں ہی روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر جو چاول ہیں وہ بھی میں ساتھ واش کر لوں گی چاول جو میں نے لیے ہیں وہ لیے ہیں دو گلاس تقریباً تین پاوکے قریب چاول ہیں ان کو بھی میں نے واش کر کے اچھے طرح سے بگو لیا ہے یہاں پر جو میں نے آئل ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے فرائنگ پین میں آئل پڑا ہوا تھا جس میں بچوں کے فرائز بغیرہ بناتی ہوں تو سیپریٹ میں نے آئل نہیں یوز کیا اسی میں ہی ہم اس کو فرائی کر لیں گے جو آئل ہے وہ بلکل گندہ نہیں ہوگا ریوزیبل ہو جائے گا ذرا بھی ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا یہاں پر جی میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو تھوڑی دیر فرائی کیا اور پھر میڈیم سے تھوڑا سی ہائی فلیم کر کے میں نے اس کو گولڈن براؤن تھوڑا سا گولڈن سے تھوڑا سا دارک براؤن کر کے میں نے اس کو کوک کر لیا ہے چکن کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بوٹیاں فرائی ہو گئی ہیں چلے جنے یہاں پہ چاولوں کو بھی بائل کر لیں گے جو چاولوں نے ان کو پندرہ منٹ ہو گئے تھے جو پانی ہے اس میں بائل آ چکا تھا تو اس میں میں نے ایڈ کیا تھا نمک ہسوے ضرورت تقریبا دو سے تین چمچ میں نے نمک ایڈ کیا اور تری ڈیبل سپون آئل آپ ایڈ کر دیجئے گا جب بھی چاول بائل کرنے ہوں تو آئل ضرور ایڈ کیجئے گا چاول بہت کھلے کھلے سے بائل ہوں گے اور کہیں سے بھی چپکیں گے نہیں تو یہ جو ٹپ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہاں پر جو چکن منچوریا اس کو بنانے کی ہم تیاری کر لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے آئل تقریبا ہاف کپ اسے میں نے ایڈ کر دیا تھا اس کو ہلکا سا فرائی کر کے اس میں نے ایڈ کیا ایک کپ شملہ میرچ بڑے سائز کی ایک شملہ میرچ لے لی تھی اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر ایک انین ہے اس کو بھی میں نے ایکوالی جو شملہ میرچ اور انین ہے نا اس کی سیم کٹنگ کیا ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ کیولز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن سلائسز والی کٹنگ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے آپ جی یہاں پر ان کو دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد سپائسز ایڈ کر دیں گے سپائسز میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ اور یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریبا ہاف کپ ٹومیٹو کیچپ آپ چاہیں تو آپ ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹر لے کر اس کی پیوری بنا لیں اور دو ٹی بل سپون اس میں آپ ٹوپیٹو کیچپ ایڈ کر لی جیگا لیکن یہاں پر میں نے ہاف کپ اس میں ایڈ کیا ہے ٹومیٹو کیچپ اس سے گریوی اور ٹیسٹ کافی اچھا جائے گا اور چینیز ریسٹورنٹ والا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر جی ٹومیٹو کیچپ ہے اس کا میں نے تھوڑا سا مکس کر کے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس وان ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے وائٹ مینگر سفید سرکا اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ایڈ کیا ہے میں نے چیری سوس ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر جی تھوڑا سا اس کو فرائی کوک کر لیں گے تقریبا دو منٹ کے لیے یہاں پر جو فلیم ہے میڈیم ٹو لو ہم رکھیں گے اور چکن کو جتنا سے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے پانی یہاں پر میں نے لیا ہے دو گلاس اور دو سے تین منٹ کے لیے بائل کریں گے کیونکہ جو چکن ہے وہ بھی پہلے سے کوک کر لیا ہے ہم نے جو کہ اندر تک بلکل ٹینڈر ہو چکا تھا سوفٹ ہو چکا تھا یہاں پر میں نے دو گلاس اس میں پانی آئیڈ کیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم کور کر کے بائل کر لیں گے دوسری طرف چاول ہیں وہ بھی بائل ہو گئے تھے اور بہت ہی اچھے بائل ہوئے ہیں اور جو ٹرک میں نے آپ کو بتائیے چاولوں کی آپ زور اس ٹرک سے بھی بائل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو زور پسند آئے گی رسپی چاول بائل کرنے کی بریانی کے لیے بھی اگر ہم ویسے ہی بائل کریں تو وہ بھی اچھا رہ جائے گا چاول ہیں جو وہ بائل ہو گئے ہیں ان کو ہم اب کسی ٹوکری میں بڑی ساری میں جو باریک ہو جس سے چاول نیچے نہ گریں تو ڈرین کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دانے دانے بہت اچھی طرح سے یہ الگ الگ سے بائل ہو چکے ہیں بائل ہم نے ان کو 98% کرنا ہے فول ہم نے کھوک نہیں کرنا اتنا ہی کھوک کرنا ہے کہ جس طرح ہمیں بریانی کے لیے چاول چاہیے ہوتے ہیں کھوک ہوئے ٹھیک ہے چاول جو ہیں وہ ابھی ہم ان کو سائیڈ کر لیں گے اور یہاں پہ کڑائی لیں گے اسے میں نے اٹ کیا ہے 1.5 ڈیبل سپون لیسن پیسا ہوا اور 1.5 ڈیبل سپون جنجر پیسی ہوئی آپ جائیں تو آپ ان کو چاپ کر لیں ان کو ہلکا سا ساٹے کریں گے تقریبا تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پھر ہم اس میں اٹ کر دیں گے ویجیز ویجیز میں جاں ہم نے لیا ہے 1.5 شیملہ میرچ یعنی کہ میڈیم سائز کے ایک شیملہ میرچ اس کو اسی طرح سے میں سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک سمال انین لیا ہے وہ میں نے اٹ کر لیا ہے کیونکہ زیادہ کی ضرورت نہیں تھی اگر گرین انین ہو تو وہ بھی آپ ایک اٹ کر لیجیگا ٹھیک ہے یہاں پر جی جو بیک نوائز ہے پیچھے سے جو واضح آ رہی ہیں آپ ان کو اگنور کیجیگا کیونکہ گھر میں اگر ہم بیٹھ کے وائی سور کر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا اشو آئی رہا ہوتا ہے ظاہری سے بات ہے ہر گھر میں لوگ ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں اور جو میری ویڈیوز ہیں ان کو میں بنا لیتی ہوں لیکن مجھ سے ایڈٹ نہیں ہوتی ان کی ایڈٹ کرنے کی مین وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جو شور ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں تو جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے تو ویسے ہی میں ایڈٹ کر کے ان کو اپلوڈ کر دیتی ہوں یہاں پر میں نے ایڈٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سا سالٹ تقریبا ہافٹی سپون کیونکہ جو چاول ہیں ان کو بھی سالٹ ڈال کے ہی وائل کیا ہوا تھا ویڈیز کے لیے سالٹ چاہیے تھا اور ہافٹی سپون یہاں میں میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر کے میں نے جو ویڈیز ہیں ان کو فرائی کر لیا تھا تھوڑا سا فرائی کیا ہے تھوڑا سا سافٹ ہونے تک یہاں پر میں نے تین انڈے لے لیے اور اس میں میں نے کالی میرچ اور نمک ڈال کے اسی کڑائی میں ہی فرائی کر لیا ہے فرائی میں نے ان کو اتنا کیا ہے کہ یہ اس طرح سے میں نے جو چمچ سر پریس کر کر کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور تھوڑا سا سائٹ پہ فرائی کیا تھا تھوڑی سی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کس طرح میں نے فرائی کیا اور ان کو میں نے مکس کر دیا ویڈیز کے ساتھ جو چاول ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اچھا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے رائیز بنانے کے لیے وہ بھی میری چینل پہ ریسپی موجود ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور اور یہاں پہ جو یہ طریقہ ہے یہ میں نے سٹریٹ سٹائل والا یوز کیا ہے تو میں نے اس سٹائل سے یہ فرائیڈ رائیز بنائے ہیں تو یہ بھی بہت اچھے بنے ہیں اور یہاں پہ جو پانی ہے جو منچورین کا اس کو بھی دو ستین میں ٹھو گئے تھے بوائل ہوتے ہوئے یہاں میں نے وانٹیبل سمون لیا ہے کارن فلور اور اس کو ہاف کا پانی میں ایڈ کر کے مکس کر کے اور یہاں پہ اس گریوی میں ایڈ کر دیا ہے جو کارن فلور ہے اس کو ہم ڈالتے جائیں گے تو جو گریوی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ ٹھیک ہو گئی اور ہمیں کتنی ٹھیک چاہیے یہ بنانے بہت ہی آسان ہے آپ زور اس کو بنائیے گا اور میرا گلہ بھی حراب ہے اس لیے میری وائس ہے جو وہ بلکل صحیح نہیں ہو رہی چاہولو کو میں نے داس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا تھا دو تین منٹ کے لیے فلیم آن تھی اور باقی فلیم میں نے آف کار دی تھی اور داس منٹ کے لیے کوری رہے تھے یہاں پر جو منچورین ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور چاہولو بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے فرائیڈ رائز ایک جو ہے میتھڈ وہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے ریسپی منچورین ویڈ فرائیڈ رائز آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کا لیک میں ان باکس نیچے منشن کر دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا یہ ہے جس کی فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولوکس کیسے لگ رہے ہیں یہاں پر جی میں ایک سار شیئر کرتی چلوں میری ویکلی روٹین جو کہ میں اپنے گھر میں کپڑے پہنتی ہوں ان کو کیسے مینج کر لیتے ہیں یہاں پر جی جو کپڑے ہیں وہ چار سے پانچ جو سوٹ ہیں وہ میں پریس کر لیتی ہوں تاکہ میرا جو ایک ویک ہے وہ ایزی لی گزر جائے اور یہاں پر جو سوٹ ہیں یہ دیکھیں آپ ایک ایڈن روپ کا ڈریس ہے بنینزہ سترنگی کا ہے اور کچھ منہ لوکل شاوٹ سے لیے تھے لیکن وہ بھی اچھے ہیں سوٹ اور یہ ہاؤس وائپس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنے کپڑے پریس کر لیں اپنے گھر میں پہننے کے لیے اور وہ آوٹنگ میں بھی کام آ جاتے ہیں اگرم سے پہننے پڑ جائے تو بہت ایزی رہتا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں بجلی بہت باندھ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم یہ بجلی باندھ کر لیں اور کس ٹائم سارا سارا دن بجلی یہ باندھ رکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے پانچوں پر لائس وغیرہ لگوا کے آپ ڈیزائن کروا سکتے ہیں کپڑے بٹن وغیرہ لگوا کے تو یہ کافی اچھے لگتے ہیں اور کافی پیارے لگتے ہیں گھر میں پہنے ہوئے یہ جی میری بیٹی کے سور تھے یہ بھی میں نے پریس کی ہوئے تھے کیونکہ وہ جو اس طرح کے جو ہینڈ میٹ سٹیچ ہوتے ہیں کافی میں اس کو کم پہناتی ہوں کپڑے کیونکہ آج کال کے جو بچے ہیں وہ اس طرح سے سٹیچ ہوئے کپڑے بہت کام پہنتے ہیں اپنی پسند کے بچے کپڑے پہنتے ہیں کپڑے بچوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں پھر بھی کچھ کپڑے میں اپنے بچوں کے اس طرح سے سٹیچ کروا لیتی ہوں شلوارک میز فراکس وغیرہ تو یہ بھی کافی اچھی لگتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میراج کا ولاغ اچھا لگا ہوگا شکریہ لگتے ہیں لیکن مجھے لگتے ہیں اللہ حافظ